اب یہ شاہ روم کا ذکر کر رہے ہیں کہ شاہ روم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا نمبر 52 محمد بن اسحاق مشہور معرخ ہیں محمد بن اسحاق نے بعض اہلین سے روایت کی کہ جب حضرت دیحیہ قلبی حضر پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کی شکل میں حضرت جبریل وحی لے کر آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہرقل شاہ روم کے پاس پہنچے روم کے بادشاہ کا نام ہرقل تھا اس کے پاس پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے ہجری میں حدیبیہ سے واپسی پر ہرقل کو خط لکھا تھا سن چھے ہجری میں جو ماہ محرم سن سات ہجری میں اسے ملا کیونکہ اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا یا اونٹوں پر یا گھونوں پر تو سن چھے ہجری میں جو خط لکھا تھا آپ نے بادشاہ کے پاس سن سات ہجری میں اس کے پاس پہنچا شاہ حرقل ان دنوں فارس کی فوجوں کو شیکس دے کر اور ان سے اپنی پرانی شیکس کا بدلہ لے کر فارغ ہوا تھا یعنی اس وقت فرصت میں تھا وہ سب سے اپنا بدلہ لے کر اس نے نظر مانی تھی کہ فارس پر فتح حاصل کرنے اور انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کرنے کے بعد پاپ یادہ یعنی پیدل بیت المقدس کی زیارت کے لئے جائے گا چنانچہ فصل خریف خزان کے موسم میں فصل خریف میں سن چھے سو اٹھائیس اس وی کو میں وہ اپنی نظر پوری کرنے کے لئے بیت المقدس پہنچا ادھر حضرت دحیہ حاکی میں بسرہ کے پاس پہنچے اس نے آپ کو اپنے نمائندے کے ساتھ بیت المقدس بھیج دیا وہیں حرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا خط پڑھا حرقل شاہر ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا خدا تمہارا بھلا کرے بخدا میں جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب نبی و مرسل ہیں یعنی نبی ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں یہی وہ نبی ہیں جن کا ہمیں انتظار تھا ہماری کتابوں میں انہی کا تذکرہ ہے مگر اہلِ روم سے میری جان خطرے میں ہے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ان کی اطاعت کرتا تم صفاتر پادری کے پاس جا کر اپنی بات کہو پادری کا نام ہے کہ عیسائی اپنی بات کہو بخدا وہ روم میں مجھ سے زیادہ معظم ہیں اہلِ روم کے پاس اس کا مقام و مرتبہ میرے سے زیادہ بڑا ہے اور لوگوں کے ہاں اس کی بات مجھ سے زیادہ معتبر ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے حضرتِ دیحیہ اس کے پاس گئے اور اسے ہرقل کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہوا پیغام بتلایا صفاتر کہنے لگا قسم بخدا یہی تو وہ نبی مرسل ہیں ہمیں ان کی صفات معلوم ہیں ہماری کتابوں میں ان کا نام لکھا ہوا ہے یہ کہہ کر اس نے اپنے سیاہ کپڑے اتار کر سفید کپڑے بطور کفن پہنے اور اپنا موٹا آسا پکڑے کنیسہ میں یعنی وہ جو گڑ جا گھرتا ان کی عبادتگاہ میں اہلِ روم کے پاس گیا اور کہا اے گروہِ روم اے روم کی جماعت ہماری طرف حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے اور ہمیں اللہ کے طرف سے دعوت دی گئی ہے تو میں کہتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ سنتے ہی سب عیسائی اس پادری پر یک لخ پل پڑے یعنی اس پر ٹوٹ پڑے اس پر حملہ کر دیا اور اسے اس قدر مارا کے قتل کر دیا حضرت دیخیا واپس ہرقل کے پاس آئے اور اسے سارا ماجرہ سارا قصہ سنایا کہنے لگا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے اگر ہم اسلام کا اظہار کریں گے ان پر ایمان لانے کا اظہار کریں گے تو ہماری قوم ہم کو مار ڈالے گی قتل کر دے گی سفاتر کا مقام و مرتبہ اور اس کے فیصلے کا اعتبار مجھ سے زیادہ تھا حالانکہ اہلِ روم کے پاس مجھ سے زیادہ قدر و منزلت والا سفاتر تھا